A good is the enemy of the grade السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے جم کولنز کی A good to grade عام سے خاص بننے کا سفر جم کولنز کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ وہ ایک آرثر ہے سپیکر ہے اور کنسلڈنٹ ہے اور فوکسٹ ہے سبجیکٹ کے اوپر بزنس منجمنٹ کمپنی سسٹینیبلیٹی اینڈ دی کروت کے اوپر یہ کتاب کا موضوع کیا ہے میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اچھا عالی و عظیم کا دشمن ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عالی و عظیم کامیابی کم ہی حاصل ہو پاتی ہے ہمارے پاس بہترین اسکول نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھے اسکول ہیں ہمارے پاس بہترین حکومت نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھی حکومت ہے چند ہی لوگ عظیم زندگیاں حاصل کر پاتے ہیں کیونکہ ایک اچھی زندگی حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے زیادہ تر کمپنیاں کبھی عظیم کمپنیاں نہیں بن پاتی کیونکہ زیادہ تر کمپنیاں یقین اچھی کمپنیاں ہیں یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایک اچھی کمپنی عظیم کمپنی کیسے بن سکتی ہے اگر بن سکتی ہے تو کیسے جی ہاں یہی اس کتاب کا موضوع ہے اس کتاب کو لکھنے میں جیم کولنس کی 21 لوگوں کی ٹیم میں ان کی مدد کی ہے اور تقریباً 11 کمپنیوں کو انہوں نے انیلائز کیا ہے کس طریقے سے یہ کمپنیاں ایک بلند مقام پر پہنچی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوکیا پھر سے اچھی کمپنی بن سکتی ہے جی ہاں تاریخ نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے اچھے کو بہت اچھے میں بدلنا ناممکن بات نہیں ہے ہاں اگر میں نے نوکیا کا نام لیا ہے تو نوکیا صرف آپ نوکیا کو ہی دیکھ لیں کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نوکیا کا زبال آئے گا کس طریقے سے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا کس طریقے سے نئی نئی ٹیکنالوجیز لے کے آ رہا تھا اور سیمسوم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا نوکیا کے بعد ہر کوئی LG یا SDC کے موبائل فون یوز کیا کرتے تھے کس طریقے سے نوکیا کو زبال آیا اور سیمسوم کتنا بلند مقام پر پہنچ گیا چاہ ہمیشہ عالی و عظیم کا دشمن ہوتا ہے یہ صرف ایک کاروباری مسئلہ نہیں ہے یہ انسانی مسئلہ بھی ہے اگر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے تو یقینا اس کی کاروبار کے اعتبار سے بھی کوئی اہمیت ضرور ہے اچھے اسکول شاید زبردست اسکول بن جائیں شاید اچھے اقبارات بہترین اقبارات بن جائیں شاید اچھی عبادت گاہیں عظیم عبادت گاہوں میں بدل جائیں اچھی حکومتی ایجنسیاں بہترین ایجنسیاں میں بدل جائیں اچھی کمپنیاں آلہ ہوئے عظیم کمپنیاں بن جائیں بتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں اگر آپ اچھے ہیں تو بہت اچھے کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ کامیاب ہیں تو بہت زیادہ کامیاب کیسے بن سکتے ہیں یہ چیلنج آپ سب کو میں دیتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا چینلنگ فنگرسٹوک کے نام پہ ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ